اسلام علیکم دوستو اللہ مسلی علیہ السیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد مبارک وسلم لاتدادرود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے حال پر عزیز دوستو ویڈیوز آنے کا سسلہ جاری ہے اور ناران کے حوالے سے سپیشلی ویڈیوز بہت دا ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھا جائے کہ جو لوگ جانا چاہ رہے تھے اور یہ ویڈر اپ ڈیٹ تھی اس کے حوالے سے لوگ نہیں جا پا رہے تھے اب یہ بھی مجھے ایک کال آئی ہے کہ وہ کچھ لوگ گئے تھے ان سے رابطے نہیں ہو رہے ہیں اور کافی سارے سوالات گھٹے ہو گئے تھے اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس وقت وہاں پر کیا سیٹویشن ہے تو جی ابھی ناران کے تازے مناظر آپ سے ٹھیک ہے گھنٹہ پہلے کی یہ مناظر ہے کیونکہ یہ ویڈیو وہاں بنتی ہیں مجھ تک پہتی ہیں ہم ایڈٹنگ کرتے ہیں اور آپ تک پہچھاتے ہیں لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ بڑی ریپرڈی میں آپ جہاں پہ تھا وہیں پہ میں نے یہ ویڈیو ایڈٹنگ کی ہے اور ویڈیو ایڈٹنگ کرنے کے بعد یہ پھر آپ کو ساتھ چڑیوں کے چچانے کے آواز بھی آ رہی ہے ساتھ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں بڑا اچھا موسم ہے میں ویڈیو کلپ نہیں ابھی آپ کو ساتھ چھامل کر پا رہا اگر ہوتا تو دکھاتا کہ یہ ایک دریک ہمارے پٹھواری میں کہتے ہیں دریکہ نہیں چھانا ہوگا ہے تو بلکر یہ دریکہ نہیں چھانا تھا لائے گرانچ بیٹھے ہیں وہ تو ویڈیو اس نے کی بنا کر دینے پہ ہیں اور اگر آپ کسی کو سمجھ نہیں لگی ہے تو جناب ایک سایدار گھناج درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب زیادہ میری بات جیت آپ کو برور کر رہی ہوگی اچھانی لگ رہا ہوگا تو ویڈیو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ناران آج اٹھارہ تاریخ اٹھارہ جون ہے ہفتے کا دن ہے اور ناران میں اس وقت موسم تھوڑا سا اس قسم کا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں اگر اس طرح بہت سے ٹاپ کی بات کریں تو وہاں سے بھی اپ ڈیٹ آنے لگی ہے معصوبہ جب میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بلکل ابھی برف جو کل رات سے وقفے وقفے سے جاری تھی اس کا کچھ سار رکا ہے بارش کے ساتھ اور ابھی تھوڑا سا سکون ملے اور دو تین گھنڈے کا گیپ ہے لیکن بادل ایک دفعہ پھر نیچے آئے ہوئے ہیں نیچے بادل آنے کا مطلب جیسے کہ ناران میں ہے اور وہاں دونوں کی سچویشن ایسی ہے کہ بادل نیچے آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہچھا رہے ہیں کہ موسم میں تھوڑا سا ٹھہرا ہوئے ہیں ٹورسٹ کا رش جن سے وہ بہت کم فلو ہے یعنی کہ اس طرح جب سیزن میں فل فلو ہوتا ہے وہ نہیں ہے رش اتنا زیادہ نہیں ہے نارمل رش ہے جیپس ویرا مل رہی ہیں آگے سیفن ملک لوگ جا رہے ہیں لالہ زر جا رہے ہیں بابزر ٹاپ جا رہے ہیں سارے راستے اس وقت تک کھلے ہوئے ہیں یہ آپ کو کوسٹر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ نارمل لوکل گارڈ سواریاں لے کے جانے والی کوسٹر ہے یہ آگے محتفی علاقہ میں جاتی ہے یہاں سے بڑھوائی بڑھوائی یعنی بٹا کنڈی آگے بہت سا ٹاپ تک اور نیٹکو کی بسیں بھی چلتی ہیں کوئی میں سے پوچھ رہا تھے کہ بہت سا ٹاپ کے لوکل آجی لوکل پنڈی پیرویدائی سے چلتی ہے نیٹکو کی باس سواری اسی دی آپ کو گلگد لے کے جاتی ہے یہ جی بی والوں کی بہت سروسز ہیں تو وہ آپ کو یہاں سے لے کے جاتی ہیں دیگر سروسز بھی چاہ رہی ہوں گی فیصل موورز کا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا فیصل موورز اس سال چلی ہے نہیں چلی میں رابطہ کرنے کی کوشش کروں اگر رابطہ ہوا تو میں فیصل موورز کے ٹرمینال سنشالہ وڈیو بنا کے بھی آپ کو سینڈ کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے فیصل موورز والے اس دفعہ کیا رینٹ لے رہے ہیں اور اس میں گائی کے بعد کیا آلات ہیں تو بلکل جی پیٹرول کے بارے میں بھی بات ہی تو ہو رہی تھی تو جناب جو لوگ اپنی گاڑی میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آلات اور کنڈیشن یہ ہیں کہ جو گاڑی مثلا مری انڈا سٹی بابوسا ٹاپ تک پندرہ ہزار کا پیٹرول کھاتی تھی یا چودہ ہزار کا کھاتی تھی تو ابھی یہ لیٹس جو رسیشن ہوئی ہے لیٹس جو پٹول کی قیمتیں بڑی ہیں تو ان قیمتوں بڑھنے کے بعد وہ آپ ستنہ سے ٹھارہ پہ چلی گئی ہے اسی طرح دیگر گاڑیاں اپنا اپنا اسٹیمیٹ دیکھ لیں کرولا اسے تھوڑا تھا تھا کھاتی ہے جو ساٹھ سیسی تھوڑا کم کھائے گی تو یہ وہ میں رینج بتا رہا ہوں کہ جو نارمل چلتی ہیں بڑی گاڑیاں تو پھر اس کی سازے آپ خود ہی کرتی رہیں جو انڈا سٹی ہے یہ تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر پر لیٹر میں کرتی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حساب سے آپ دیکھ لیں ٹینکی جو فل ہو رہی ہے وہ آٹھ زار سمتنگ کی ہو رہی ہے تو تقریباً آپ کی یہ دو ٹینکیاں پٹول کھاتی ہے گاڑی جو انڈا سٹی ہے تو یہ آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے آگے پیچھے بھی جانا ہوتا ہے تو موونگ میں آگے پیچھے جا کے یہ اتنا پنڈے کے سے پٹول کھا لیتی ہے آگے اگر ہم بات کریں مزید اس کو الیبریٹ کریں یہ سین دیکھ رہے ہیں بابوسوٹ ٹاپ سے تو یہ بابوسوٹ ٹاپ سے یہ مناظر ہیں یہ بارش کے کل کے پہلے کے مناظر ہیں یہ لیٹرس مناظر اس لیے نہیں ہے آج کے نہیں آج کی ویڈیو میں سپیشل دوسری بنا دوں گا آپ کو جیسی میرے پاس ویڈیو پوچھتی ہیں تو یہ اس وقت وہاں پر لوگ جو سیاہ مارے آئے تھے وہ اپنی مہنج مستی میں مصروف ہیں ڈانس کر رہے ہیں ہلاگ اللہ کر رہے ہیں تو جی آر بندے کو رائٹ آس اللہ وہ کر سکتا ہے چے جائے کہ موسم بھی اس قابل ہو کہ وہ آپ کو موقع دے اور آپ یہ ساری ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اب بات آتی ہے جی کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی جانا چاہیے تو یا نہیں جانا چاہیے دیکھیں میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جائیں اور کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہ جائیں آپ خود ایسیس کریں سیچویشن کو اور ایسیس کرنے کے بعد آپ اپنا ڈسیئن کریں ہمارا کام ہے آپ کو ایگزیکٹ الات و واقعات سے آقا کرنا کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بات ہوتی ہے اور وہ ضروری نہیں کی صحیح ہو علم ہے علم کے مطابق ہے لیکن وہ رب غفور رحیم ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہی آخر ہوتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے تو ان کا جو ڈسیئن ہے وہ فائنل ڈسیئن ہی سمجھ لیں اس کے بعد کسی کا ڈسیئن سمجھ کے لیں وہ نہیں فائنل ہی ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو بہرکہ جو تھنڈر سٹارم کی پیش گوئی تھی وہ پنڈی میں بھی اسے تھنڈر سٹارم آ رہے ہیں آتے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں سیم سیچوشن وہاں پر بھی ہے بارش ہوتی ہے ریگولر بارش نہیں ہے ریگولر بارش مسلہ دار اسے آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ دو تین دن لگتار چلتی رہے بیچ میں گیب نہ دے گیب دے رہی ہے بارش which means کہ ابھی تک الات ایسی ہیں کہ جایا جا سکتا ہے لوگ جا رہے ہیں اور پریڈیکشن یہی ہے کہ آگر دو تین دنوں میں بھی مزید یہ کام چلے گا پھر آستہ آستہ کام ہو جائے گا یہ پیچ آیا ہوا ہے اور یہ جمعرات تک رہے گا جمعرات 23 جن تک رہے گا تو بلکل جی ابھی اب دیکھیں کہ آج افتہ اور اتوار سوار منگل وہ جمعرات ابھی دن ہیں اس کو یہ پیسے جسی طرح ہی رہے گا لیکن اس میں لوگ جا رہے ہیں جایا جا سکتا ہے اور آپ کے سامنے بزار کی کنڈیشن بھی ہے دن کو عموماً کامی لوگ باہر نکلتے ہیں یاد ہو آکے بیچے چلے جاتے ہیں جی سیوہ ملوک دیکھنے ہیں بہت سو ٹاپ دیکھنے ہیں لڑا زہر دیکھنے ہیں تو نرانگ بزار دن کو وران ہوتا ہے آباد رات کو ہی ہوتا ہے تو سکر رات کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ ساری ڈیٹیل دکھانے کا آپ کو مقصد جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہاں ایک بات جو بار بار پوشی جاری وہ رینڈ کی ہے تو رینڈ تھوڑے سے بڑھ گئی ہے یعنی کہ جو کمرہ پچی سو کا مل رہا تھا ریسی راش تھوڑا سا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ راش کام ہو گیا تو وہ واپس پچی سو پہ آ جاتا ہے یعنی کہ گیم پچی سو تین ہزار پین تی سو چار ہزار میں چل رہی ہے اور یہ نارمل ہوترس کی میں بات کروں پھر اس سے تھوڑے سی کٹیگرائز کریں اگر تھوڑے سے اچھے ہوتل میں چلے جائیں تھوڑا سا سٹیٹس بیلڈ کر لیں تو تھوڑا سٹیٹس بیلڈ ہوتا ہے تو پھر زیاری بات ہی نوڈ بھی بیلڈ ہوتے ہیں تو جیسے جیسے نوڈ بیلڈ کرتے جائیں گے آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کو سٹیٹس ملتا جائے گا تو وہ سٹیٹس شروع ہوتا ہے چھ سات زار سے جو آج کل آٹھ زار پہ چلا گیا ہے اور اب ٹو پھر پچیس تیس سرائریا سا ہوتل اور ہیومن بیگ آگر تھا اور بھی کافی سارے آپ جیل روڈ کے اوپر اچھے ہوتل بن گئے ہیں بائی پاس پہ اچھے ہوتل بن گئے ہیں تو ان کے قرائے دس کے قریب قریب جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی تھوڑی سی حالات واقعات اور ٹیون بھی بدل جاتی ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ہوتل والے کی کوئی رشداری نہیں ہے کسی کے میرے لئے آپ لوگ محترم ہیں جن لوگوں کوئی وجہ سے ان کا قام چلتا ہے اور یہ ان کی قام خیالی ہے کہ اگر وہ کچھ اس طرح کی انچی پیچی کریں گے تو ابھی تک تو کھر کوئی کمپلینڈ نہیں آئی لیکن بات یہی ہے کہ بزنس ہے ان کا ان کو بھی بزنس میں یہ سیزن کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ کسی سیزن میں اگر ابھی نہ کمائے کی تو کب کریں گے تو برکہ ہر کسی کے اپنی اپنی مجبوری ہیں لیکن مجبوریوں کو دیکھتے ہیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میرا ماننا یہ ہے برکہ دیکھیں اللہ حالات واقعات کیا ہوتے ہیں ابھی تک کے جو سیچیشن دی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اب آخری بات آخری بات یہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو اتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جائیں اپنے ساتھ ایسی چیزیں گرم کپڑے وغیرہ خوشک میں وہاں جات وغیرہ لازمی رکھیں اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں بھی سیچیشن ایسی ہے وہاں پر مون تکا بھٹ تکا کڑائی اور کافی زارے ویلینٹ آ چکے ہیں کجرہ والے والے شنواری والے آر قسم کے کھانے وہاں پر مر رہے ہیں کوئی سیچیشن نہیں ہے لیکن پریفرنس کی بات کریں تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ خود کوکنگ کر سکتے ہیں انجائے کرنے کے لئے جا رہے ہیں خود کوکنگ کریں اپنا پکائیں اپنا کھائیں اور ٹور کو انجائے بنائیں اور تیسری بات یعنی کہ آخری اور فائنل بات اب یہ ہوگی ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اگر وہاں جا کر اپنی ویڈیوز ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کا بھی لاک بھی لگائیں تو لینڈس کے ویڈیو بنائیں اور اس کا ترکہ کار بھی اگر مجھے ویڈس ایپ کرتے ہیں وہاں جانے سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے آباد رہے